اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور میری طرف سے سب کو جمعہ بہت بہت مبارک و دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں بنانے جا رہی تھی بٹے اب آپ لوگوں کو سن گہرت ہوگی بٹے کیا ہیں تو بہت کم لوگ جانتے ہیں میرے خیال سے یا کھانے والے جانتے ہوں گے تو بھئی بٹے یہ ہوتی ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں اس طریقے کی ہوتی ہیں میں نے تو بچپن سے یہی سنا ہے اس کو بٹے ہی کہتے ہیں اگر کسی اور کچھ کہتے ہیں تو وہ مجھے پتا نہیں ہے اب یہ ہے کہ ان کی صفائی بہت مشکل سے ہوتی ہے تو آئیے میں اس کی صفائی بتاتی ہوں آپ کو کہ کیسے کرتے ہیں اچھی طریقے سے اس کو ایک ایک گھوٹی کو دھولے پانی سے کھلے پانی سے دھولیے گا جہاں تک ہو ویسے تو بزار سے یہ صاف آتی ہیں پر کوشش کیجئے گا ایک ایک گھوٹی رگڑ کے مسل کے اچھی طریقے سے پانی بھائیے گا اس کو ایک ڈیڑھ گھنٹے جیسے پالک دھولتا ہے اس طریقے سے اس کو صاف طریقے سے دھولیے گا ٹکے دھول رہی ہیں دھول کے صاف ہو چکی ہیں میرے خیال تو شاید اس کو اوجڑی بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ یہاں کہا جاتا ہوگا ہماریاں تو اسے بٹے کہا جاتا ہے تو یہ چار کلو بٹے ہیں میرے پاس یہ کسی کی فرمائش پر بن رہیں گی ہے آج میرے گھر میں چھوٹا سا ڈینر ہے میرے ہزبینڈ کے فرنڈز آئیں گے تو زیادہ تر یہ کھانا آدمی ہی کھاتے ہیں لیڈیز میرے خیال سے بہت کم کھاتی ہوں گی جیسے کہ میں خود شامل ہوں میں پکاؤں گی تو ضرور بس یہ ہے کہ میں صرف اور صرف ایک مسالے سے دو نیوالے لوں گی یا تین اس سے زیادہ نہیں کیونکہ بھئی پتہ نہیں مجھے تو نہیں اچھی لگتی ہیں صاف بات ہے بر یہ ہے کہ دوسروں کے لئے کرنا پڑتا ہے بھئی پکاتی ہوں موسٹ پاپلر ڈیمانڈ پہ بنوائی جاتی ہیں مجھ سے یہ بٹے میری امی بھی بہت اچھی بٹے بنا دیتی ہے اللہ بخشے تو میں نے اپنی امی سے ہی یہ سیکھی ہیں تو لہٰذا میں آج بنانے جا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو آئیے اس کے سپائسز دیکھ لیں کل کونٹیٹی یہ چار کلو ہیں میرے پاس کیونکہ دس سے بارہ افراد کا ڈینر ہے تو آرام سے بریانی کے ساتھ یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے بریانی تو میں نے آپ کو سکھائی گیا اس لئے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور سپائسز دیکھ لیجئے اس کے یہ ہے پساوہ دھنیا ٹھیک ہے یہ تھری ٹیبل سپون لیے ہیں میں نے دھنیا زیادہ کمی رکھا کریں کیونکہ دھنیا سالن کو کالا کرتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں دھنیا ہم کم ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ہلدی زیادہ ڈالا کریں کیونکہ ہلدی جو ہے وہ بہت بینیفٹ ہے اس کے فائدے ہیں تو یہ ہے کہ ہلدی اچھی کانٹیٹی میں ڈالا کریں تو یہ میں نے فور ٹیبل سپون کے برابر ہلدی لیے کیونکہ چار کلو ہیں اب آپ ایک کلو سے اگر میجرمنٹ کریں گے ایک ایک چمچہ تو آپ کا پرفیکٹ حساب آئے گا میں نے یہ اپنا چار کلو کے حساب سے مسالہ بنائے ہوئے تو لہٰذا آپ کم یا کانٹیٹی زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ جب بنا رہے ہوں وہ آپ کے اس پہ بات ہے سری ٹیبل سپون نمک ہے اور فور ٹیبل سپون پسیوی مرچے ہیں گرم مسالہ آپ ایز یو جول دیکھ لیں پندرہ سے بیس کالی مرچے ہیں آٹھ لونگے ہیں تین بڑی لچیں ہیں گرم مسالے مختصر سے ڈالا کریں ورنہ گرم مسالے بھی سالن کو کالا کرتے ہیں یہ صرف خوشبو کی چیزیں یہ مسالے جات یہ سب چیز جو ہے ایکسٹرہ نہیں بھرا کریں آپ لوگ جتنا ہو سکے کوشش کیا کریں کم مسالے ڈالا کریں اب یہ میں نے پیاز لیے ایک کلو پیاز لیے اور یہ میرے پاس ایک کلو دہی ہے ابھی اس میں ٹیماتر جائیں گے جو کہ میں تھوڑے دیر بعد کٹوں گے ابھی ٹائم شوٹ ہے ظاہری بات ہے اس کو جلدی چڑھانا پڑتا ہے کیونکہ یہ پائے کی طرح گلتی ہیں ایک پیالی میں نے بھر کے لہسانہ درکہ پیسٹ لیا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں بس میں لہرمانی رہی میں پیالے میں ڈال دوں گی یہ سوند کے چڑھتنی ہیں اس کے اوپر سب چیز آپ ڈال کے رکھ دیجئے مسالے ڈالیں کچھ نہیں کرنا ہوتا آپ کو پتا ہے جب تک آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میری کتنی ویڈیوز سادے کھانے سیمپل طریقے سے ہوتے ہیں لہسان کا پیسٹ ڈالیں اور اس میں ابھی میں کوکنگ آئل یہی ڈالوں گی کوکنگ آئل تب ڈالوں گی جب یہ گل جائیں گی ابھی اس کو تین چار گھنٹے تو میکسیمم چھوڑ دیں گے پائے کی طرح گلتی ہیں دیر سے جتنی اچھی گلی بھی ہوں گی اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر اب دو گلاس کے قریب میں پانے ڈالوں گی پانی ڈال کے اس کو چار گھنٹے کے لیے تو میکسیمم رکھ دیجئے ملتی ہوں چار گھنٹے پا اب یہ دیکھیں میں نے بلکل ہلکی آنچ پہ ان کو گلنے رکھا ہوا تھا پورے پائے کی طرح ٹائم لیں گی یہ گلنے میں جب یہ اچھی طریقے سے گل جائیں نا تو کر اس کے اندر ابھی دیکھیں میں نے اس میں تیل نہیں ڈالا بہت کھول رہا ہے چھوڑی کھول یہ دیکھیں بوٹی کیسے گلی ہوگا کیے ٹوٹ رہی ہے ٹھیک ہے خود سے جب پوٹنے لگے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں ٹیماتر ایک کلو سے ڈیڑھ کلو میں نے ٹیماتر کاٹا ہے ٹھیک ہے ٹیماتر ہیں دہی ہیں ہری مرچے ہیں ادرک ہیں کسوری میتھی ابھی میں نے اس میں تیل نہیں ڈالا ہے تیل میں جب ڈالوں گی جب میں اس کو بھونوں گی ابھی میں اس میں ٹیماتر ڈال کے اور اس کو تیز آنچ پہ بھونوں گی ذرے سے میں نے ابھی بچا ہے ابھی میں اس کو بھوننا ہے اچھی طریقے سے کافی ٹائم لیں گی یہ بھوننے کے اندر پر یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے ابھی جب ٹیماتر میش ہو جائیں گے پھر میں آپ سے بھونوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو کتھی اچھی طریقے سے بھوننا ہے ابھی میں اس کو بھون رہی ہوں ابھی میں نے اس میں تیل نہیں ڈال نہیں اب اس اس سٹیج پہ میں اس کے اندر آ کے تیل اور سุکھی میتھی ڈال لیوں اب دیکھیں اس اس سٹیج پہ میں اس میں تیل ڈال رہی گیا کم اسکم چار کلوں میں ایک کلو تیل تو ڈالے گا ابھی تو یہ میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے ابھی باپی لے اور ڈالے گا تیل ماشاءاللہ کتنا اچھا Map نے ڈال رہی گا چار کلوں میں کم اسکم میں ایک کلو تیل ڈالیے گا اب اس میں میں سوکھی میتھی ڈال لوں ہوں ہمیشہ سوکھی میتھی کو بھگو کے رکھا کریں پورا ایک پیکٹ ڈالوں گی کیونکہ اس میں سوکھی میتھی زیادہ ڈالتی ہے جب ہی اس کے اندار مزہ آئے گا اسی کے ساتھ میں دہی ڈالوں گی سوکھی میتھی اور دہی سے بھنائی کر کے دہی کے پانی میں ہی اس کو بس دم پہ رکھ دیں گے ہری مرچے اور ادرک ڈال کے بھی دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں دہی بھی ہاتھ کے ہاتھ ڈال لیں یہ دیکھیں چھیٹے بہت اڑتی ہیں اس کو بھوننے میں بہت زیادہ انسان کے ہاتھ پیار جلتے ہیں دہی ماشاءاللہ تین پاؤ کے قریب دہی ڈال لیں دیکھیں ماشاءاللہ دہی سے بھون کے بلکل ریڈی ہیں بس میں ان کو دم پہ رکھ رہی ہوں اور اس کے اندر یہ دیکھیں ہری مرچے اس طریقے سے ڈال لیں گے بڑی بڑی ہری مرچے کٹ لگا کے بہت چھینٹیں اڑتی ہیں بہت جلتے ہیں ہاتھ پر یہ ہے کہ بھائی بہت مزہ آتا ہے اس کو کھا کے جو آدمی لوگ ہیں وہ تو یہ ہی کہتے ہیں کہ بہت مزے کی کرتی ہیں بس میں اس کو دم پہ رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے ریڈی ہیں بلکل کھائیں بنایں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ بٹے ہوتی ہیں اس پیش پی جینٹ سے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں گلا ہے آپ کے سامنے کتنی گلی بھی بوٹیاں ہیں ایک ایک بوٹی گل چکی ہے پائے کی طرح اس کو بلکل گلائیں روگان اس میں بہت اچھا ڈالے گا کیونکہ یہ تو میں نے چار کلو بٹے بنائی ہیں تو اس لئے میں نے اس میں ایک کلو ڈالا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کھائیے بنائیے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کی بٹے کیسی بنی مطلب کہ آپ لوگوں کی نہیں گاہیں کی بٹے ہوتی ہیں کیسی بنی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکس ریسیبی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی